بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے عزیز اور اقارب کے لئے وسیعت کے بیان میں اور غیر اقارب غیر رشدانوں کے لئے وسیعت کے بیان میں مسنف علیہ الرحمن الرحمن الرحیم جب عمومی وسیعت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب اس باب میں مخصوص لوگوں کے لئے خواز کے لئے وسیعت کے احکام کو ذکر فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وسیعت کر لے اپنے پڑوسیوں کے لئے تو جیران سے مراد امام ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ملاسق ہو وہ پڑوسی ہیں جن کا گھر اس کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو لہذا جن کے گھر اس کے گھر سے ملے ہوئے ہوں گے تو وہی جیران مراد ہوں گے صاحبہ نحمہ اللہ تعالی کے ہاں جیران سے مراد وہ پڑوسی ہے کہ جو اس کے گھر کے ساتھ جن کا گھر ملا ہوا ہو اور وہ ممن سکنا محلت ہو جو اس کے محلے میں اور اس کے گھر کے آس پاس رہتے ہوں اور اہم سلاسہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کے آس پاس چالیس گھر جو ہے وہ جیران میں شمار ہوں گے بارال امام صبح رحمہ اللہ تعالی کے ہاں جیران قرب سے ہے اور قرب یہ ملاسقت پر دلالت کرتا ہے لہذا جن لوگوں کے گھر اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے وہی جیران شمار ہوں گے غیر ملاسق اس میں داخل نہیں تو فرماتے ہیں جیرانہ ملاسقوہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے لئے وسیعت کر لیں تو جیران سے مراد وہ جیرانہ ملاسقوہ جو اس کے گھر کے ساتھ ملے ہوئے ہوں وَأَسْحَارُهُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنِ مِنِ مُرَآتِهِ اگر کوئی شخص اپنے اثہار اثہار سارن کی جمعہ سسرالی رشتے کو کہہ دے ہیں اگر کوئی شخص اپنے اثہار یعنی سسرال والوں کیلئے وسیعت کر لیں مثلا کہے کہ میرا سلوث امال میرے سسرال والوں کیلئے ہیں تو یہ وسیعت ہر ایسے شخص کیلئے شامل ہوگی ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنِ مُرَآتِهِ جو اس کی بیوی کا ذِي رَحْم مَحْرَمٍ ہو جیسے بیوی کا باپ ہے بائی ہے چچا ہے مامو وغیرہ ہے لیکن عزیز طلبہ یہ مسئلہ مبنی برعرف ہے عرب کے عرف میں چونکہ ہر رشتے دار کو اثہار کہا جاتا تھا بیوی کے ہر رشتے دار کو ہمارے عرف میں سسر بول کر صرف سسر ہی مراد ہوتا ہے ساس بول کر صرف ساس ہی مراد ہوتی ہے لہذا عرف کی مطابق جتنے رشتے دار اس میں داخل ہوں وہی اس میں شامل ہوں گے وہ اختان ہوں اسی طرح اگر کوئی شخص وسیعت کر لے اپنے اختان کیلئے اختان خطن کی جمع ہے اور خطن کہتے ہیں داماد کو اگر کوئی شخص اپنے اختان کیلئے وسیعت کر لے تو اختان میں ہر وہ رشتے دار شامل ہوگا جو شوہر کا زیرہ ہم محرم ہوں تو لہذا شوہر کے زیرہ ہم محرم سب رشتے داروں کے لئے وہ وسیعت شامل ہوگی جبکہ ہمارے عرف میں اختان یا خطن صرف اپنے بیٹی کے شوہر کو کہا جاتا ہے اس لئے صرف اس کیلئے یہ وسیعت ہوگی وہ اختان ہوں اور اختان کیلئے اگر کوئی وسیعت کر لے تو اختان سے مراد زوجو کل ذات رحم محرم منہ شوہر کا حرزی رحم محرم رشتے دار ہوگا وآلہ زوجتو اور احل سے مراد جو ہے وہ اس کی بیوی ہے امام صبح رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی شخص وسیعت کر لے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس اس فلان شخص کے احل کو دے دو تو فلان شخص کے احل سے مراد اس کی بیوی ہوگی امام صبح رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحبین نحم اللہ تعالیٰ کے ہاں احل سے مراد جو ہے اس کی وہ جملہ اہل و عیال ہیں جو اس کے تحت رہتے ہوں وہ تمام لوگ اس میں داخل ہوں گے جن کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہوگا امام صبح رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لفظ احل کا حقیقی معنی بیوی ہے دوسروں پر اس کا اطلاق مجازن ہوتا ہے لہذا حقیقی معنی پر عامل ممکن ہے تو مجاز کی طرف نہیں جائیں گے بارحال وآلہو اگر کوئی شخص وسیعت کرلے فلان کے اہل کیلئے زوجتہو تو یہ وسیعت اس کی بیوی کیلئے شامل ہوگی وآلہو اگر کوئی شخص وسیعت کرلے فلان کے اہل کیلئے کہ فلان شخص کے اہل کو میرے مال کا سلس دے دو تو اہل سے مراد اہلو بیتی اس کے اہل بیت ہیں کیونکہ آل سے وہ قبیلہ مراد ہوتا ہے جس کی طرف کسی کی نزبت ہوتی ہے اگر موسی تو لہذا اس سے مراد اس کی وہ قبیلہ اور اس کی وہ گھر ہوں گے وہ جنس ہو اہلو بیتی ابھی ہے اگر کوئی شخص وسیعت کرلے کہ بھئی میرے یہ مال فلان شخص کے جنس کو دے دے تو جنس کیلئے وسیعت کی تو اس کے باپ کے خاندان کے لوگ مراد ہوں گے کیونکہ انسان اپنے باپ کے گھرانے کا ہمجنس ہوتا ہے لہذا اس کے جنس سے اس کے باپ کے گھرانے کے لوگ مراد ہوں گے وہ جنس ہو اہلو بیتی ابھی جنس سے مراد اس کے باپ کے گھر کے اہل و آیال ہیں وَهِنْ اَوْسَى لِيَقَائِ بِهِ اَوْلِدَوِي قَرَابَتِ اَوْلِيَ اَرْحَامِهِ اس عبارت میں مصنف علیہ غحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اگر کسی نے اپنے اقارب کے لیے یا زو قرابت کے لیے یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے یا قرابت داروں کے لیے اَوْلِي اَرْحَامِهِ یا زَبِي الْأَرْحَامِ کے لیے اَوْلِي اَنْسَى بِهِ یا اپنے خاندان والوں کے لیے وسیعت کر لی تو اب اقارب اور زی قرابت اور ارحام اور انصاب تو بہت سارے ہیں تو کن کو شامل ہوگی قرابت والے بھی مختلف درجات کے ہیں تو فرماتے ہیں وسیعت اور مراز چونکہ یہ دونوں آپس میں اخت شمار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بہن شمار ہوتے ہیں وسیعت کو اخت المراز کہا جاتا ہے تو لہذا جس طرح مراز میں یہ ذاتہ چلتا ہے الاقرب فالاقرب تو اس وسیعت میں بھی الاقرب فالاقرب پر عامل ہوگا جو قریب ہوگا تو اس کو وہ وسیعت دے دیں گے اور دور والا محروم ہو جائے گا یہی فرماتے فیہ للاقرب تو یہ وسیعت ان رشتداروں قرابتداروں اور زوی الارحام اور خاندان والوں میں سے جو قریب کا ہوگا اس کو ملے گا فالاقرب من کل زیرحم محرم منہو تو اقرب سے مراد ہر وہ ہے جو اس کے زیرحم محرم میں سے ہوں تو لہذا اس کے زیرحم محرم میں سے جو بھی اس کا قریب ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا البتہ ولایت خلال والدان والدان اس میں داخل نہیں ہوں والدان اگرچہ سب سے قریب ہیں اور سب سے قریب کے زیر قرابت والے ہیں لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے اس لیے کہ قرابت اس رشتدار کو کہا جاتا ہے جو کسی واسطے سے اس کے قریب ہوں لیکن والدین بغیر واسطے کے اس کے قریب ہیں تو لہذا وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ والدان اور ولد یہ تو وارث ہوتے ہیں اور ورسہ کے لئے وسیعت درست نہیں ہوتی تو اس لئے یہ دونوں اس میں شامل نہ ہوں گے ولایت خلول والدان والدان داخل نہ ہوں گے اس وسیعت میں والولد اور ولد بھی داخل نہیں ہوگا والوارث اور ہر وہ قرابت والا داخل نہیں ہوگا جو اس کا وارث ہو وَتَقُونُ لِلْاُنْتَيَن دوسری بات اس کے بارے میں یہ ہوگی کیونکہ اس نے اقارب زی قرابت ارحام اور انصاف جمع ذکر کیے ہیں لہذا یہ وسیعت اس کے زی قرابت داروں میں سے کم از کم دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے لئے ہوگی ایک کو نہیں دیں گے سارا مل بلکہ کم از کم جمع کا اطلاق جس پر ہو سکے وَتَقُونُ لِلْاُنْتَيَن اور یہ وسیعت دو کے لئے ہوگی فَسَائِدًا یا دو سے زیادہ لوگوں کے لئے فَإِنْكَانَلُوْ عَمَّانِ وَخَالَانِ فَحِيَ لِعَمَّئِهِ پس اگر اس کے رشتہ داروں میں سے اب اسی گزشتہ مسئلہ پر مسئلہ متفرح فرمارے اگر اس کے رشتہ داروں میں سے دو چچے ہوں وَخَالَانِ وَدْدُوْ مَامُوْ ہوں تو اب یہاں پر دیکھے زو قرابت اور زو قرابت دونوں جمع ہے اور یہاں پر عمان اور خالان میں سے عمان اس موسیقی زیادہ قریب ہے تو لہذا العقرب پر عمل کرتے ہیں وہ عمان کو دیں گے اور عمان چونکہ دو ہے اور جمع کا اطلاق بھی اس پر ہوتا ہے لہذا سارا عمل عمان کو مل جاؤ گا اور خالان کو نہیں ملے گا چچوں کو ملے گا مامون کو نہیں ملے گا فَإِنْكَانَلُوْ عَمَّانِ پس اگر اس کے دو چچے ہوں وَخَالَانِ وَخَالَانِ وَدْدُوْ مَامُوْ ہوں فَحِيَ لِعَمَّئِ تو یہ وسیعت اس کے چچوں کے لئے ہوگی وَلَوْ عَمَّن وَخَالَانِ لَهُ النِّصْفُ اور اگر اس کا ایک چچا اور دو ماموں ہو تو اس صورت میں چچے کے لئے نصف ہوگا اور دوسرا نصف وہ دونوں ماموں کے درمیان تقسیم ہوگا یہ عام پر عام اکیل ہے جبکہ اس کے زی قرابت میں سے دو یا دو سے زیادہ کہونا ضروری اس لئے کہ وہ جمع تھا تو اس لئے فرماتے ہیں آپ کل مال عام کو نہیں دیں گے اگرچہ یہ اقرب ہے بلکہ اس کو نصف دے دیں گے اور ساتھ نصف اس کے ماموں کو دے دیں گے تاکہ جمع پر عامل ہو سکے لہن نصف تو عام کیلئے چچے کے لئے نصف ہوگا وَلَوْ مَن نصف آنے اور خالان کیلئے بھی نصف ہو جائے گا وَلَوْ لَهُ عَمَّن وَعَمَّةُ الْإِسْتَوَایَ اگر اس کا ایک چچا اور ایک چچی ہو تو چچا اور چچی زی قرابت ہونے میں دونوں برابر ہیں تو لہذا دونوں اس وسیعت میں بھی برابر کی شریک ہوں گے اور سلس ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا وَلَوْ لَوْ 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 لَا فُلَانا اگر کوئی شخص وسیعت کر لے بھئی کہ میرے مال میں سے سلس فلان شخص کے ولد کو دے دیں تو ولد کا اطلاق مذکر اور معنص دونوں پر ہوتا ہے تو لہذا مذکر اور معنص دونوں برابر کے اس کی اس وسیعت میں سلس مال میں شریک ہوں گے ولی ولد فلان اگر کسی شخص نے فلان کی ولد کیلئے وسیعت کی لذکر ولن سالہ سوائی تو وسیعت مذکر اور مونس دونوں کیلئے برابر برابر ہوگی ولی ورست فلان اگر کوئی شخص وسیعت کر لے فلان کی ورسہ کیلئے کہ میرے مالک ایک سلس فلان کی ورسہ کو دے دو ورسہ کا لفظ چونکہ لغوی معنی کا احکام میں لہذا رکھا جاتا ہے ورسہ میں مراسے اور مراس میں مذکر اور مونس میں تفضیل ہوتا ہے مذکر کو ڈبل ملتا ہے مونس کے بدلے میں تو لہذا اس صورت میں فلان کے ورسہ کو مال دیں گے وسیعت کا لیکن ان میں مذکر کو ڈبل اور مونس کو سنگل ملے گا لذہ کریں مثل حاضروں سے ان کے قائدے کے تا وہ مال تقسیم ہوگا کہ مذکر کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا عزیز طلبائیسے کے ساتھ آج کے سبق ختم ہوا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب الوسیت للاقاربی وغیرہ مشروع کی اس میں ہم نے مخصوص لوگوں کے لئے وسیعت کے احکام پڑھے تو جیران کا وسیعت کا مسئلہ اسحار کے وسیعت کا مسئلہ اختان کی وسیعت کا مسئلہ اقارب کی وسیعت کا مسئلہ اور اسی طرح جو ہے فلان شخص کے ولد یا اہل و عیال کی وسیعت کا مسئلہ یہ آج ہم نے تفصیل پڑھا آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ ہم سبقا حامی و ناصر و آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین